اسلام علیکم دوستو میں ہوں سجاول خان اور آپ لوگوں کو پتہ ہے میں پہلے فیصلہ باد جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد میں جوب کرتا تھا آئی ٹی آفیس میں اور اس وقت لاہور کے اندر شفٹ ہوا اور نشتر کے اندر ایک جی سی یونیورسٹی فیصلہ باد سے ہی ایفلیٹر دار ایفرویشن انسٹیٹوٹ ون اف دی بیسٹ انسٹیٹوٹ ان دی لاہور اور یہاں پر از آئی ٹی ہیڈ جوب کر رہا ہوں اور ساتھ لیکچر کمپیوٹر سائنس اور ساتھ ہی میں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک ابھی ایک سافٹر ہوسٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے ایس کے ایک ایڈمی کے نام سے ایپل شارٹ کورسز کروایا جا رہے ہیں ٹیکنیکل کورسز کمپیوٹر کے ریلیونٹ اور دی موسٹ ایمپورٹنٹ ابھی جو میٹرک کے سٹوڈنٹ فری ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ کورسز ہیں ہمارے پاس جو ان کی نیکسٹ سٹڈی کے اندر بھی ہلفل ہوں گے اور اگر وہ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہی بھی وہ کر سکتے ہیں تو ساتھ فری لانسنگ وغیرہ بھی سکھائیں گے جتنے بھی شارٹ کورسز ہیں وہ آپ لوگ کے سکھائیں گے ایپ ڈویلمنٹ کے اس کے بعد ویب ڈویلمنٹ جس کے اندر پی ایچ پی جاو اسکرپی ایش ٹی ایم ارسی ایس ایس یہ جو ایک انیشیٹیو میں نے لیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ بگنر سٹوڈنٹس کو لے کر چلنا تاکہ وہ اپنی فیلڈ کو ایکسپلور کر سکیں سی سے میں نے جو ہے پروگرامنگ کے رہلے بچوں کو شروع کیا اور اس کے علاوہ باقی جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم بگنر لیور سے لے کے انشاءاللہ ایس 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 کو دو تین ماہ میں سیکھ کر بہت اچھی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ لاکھوں میں یا کروڑوں میں کما سکیں گے ایس ایس کوئی نہیں بات لیکن یہ لازمی ضرور ہے کہ اگر آپ ایک اچھے طریقے سے کورس جو ہے وہ ہم سے لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ارن کر سکیں کم از کب اپنی پاکٹ منی تو آپ لازمی کر سکتے ہیں باقی اگر آپ اس کو مزید ایکسپلور کر لیتے ہیں اس فیڈ کو تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ ڈیجیٹل اور جو یہ ٹکنالوجی یا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ جتنا مرضی اس کے اندر کما سکتے ہیں آپ ویزٹ کریں ہمارا آفیس آپ لوگ آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ فیزیکل کلاسز بھی لے سکتے ہیں ٹریننگز مجود ہیں آپ لوگ انٹرنشپ بھی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو سکرین پر نیچے نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر کونٹیکٹ کریں آپ کو بگنیز سے شروع کروا کر انشاءاللہ آپ کو ایڈوانس لیول تک لے کر چلیں گے اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ